بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام روزنامجا کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ارشد شر ناظرین آج بات کریں گے خیر پر میسپل انتظامیہ کی حوال سے جبکہ خیر پر میسپل انتظامیہ کی نالی کی وجہ سے پورا خیر پر شر کچھرے کا ڈھیر بن گیا ہے آپ جہاں دیکھیں گے جس محلے میں دیکھیں گے جس گلی میں دیکھیں گے آپ کو کچھرا ہی کچھرا نظر آئے گا جس کی وجہ سے خیر پر میں کافی بیمباریاں فہل گئی ہیں اس حال سے آج ہم سیاسی سماجی رینماوں سے شہریوں سے اور تاجروں سے گفتگو کرنے کے خیر پر میسپل انتظامیہ کے حال سے ان کا کیا کہنا ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون زلہ خیر پر کے جنرل سیکیٹری سعید امند بولیدی صاحب ان سے کوئی معلومات فرام کریں گے سعید صاحب آپ بتائیں کہ خیر پر میں میسپل کا کیا کردار ہے ہر گلی میں ہر محلے میں ہر جہاں بھی آپ دیکھیں گے کچھرا ہی کچھرا اور گندہ پانی آپ کو نظر آئے گا مسجدوں کے اندر جو ہے گندہ پانی داخل ہو رہا ہے سمیل کی وجہ سے جو ہے نماتی جو ہے شدید پریشان ہے اس وقت آپ کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ اب یہ ناظم اور یہ کاؤنسلر جائیں گے تو یہ ہماری جو بیروکریسی ہے وہ اس میں کوئی اچھا کردار ادا کرے گی صفائی ہوگا گلیوں میں محلوں میں اور یہ گندگی اٹھایا جائے گا لیکن یہ وہی سسٹم چل رہا ہے اب آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے گلی گلی میں محلے محلے میں آپ دیکھیں ہر گھر کے دروازے پہ گندگی کے ڈھیر لگے پڑے ہیں اور بچے وہاں پہ مصوم بچے کھیل رہے ہیں اسے وبائی بیماریاں پھیل رہی ہیں پوٹ رہی ہیں بڑا اندیشہ ہے اور صفائی کا جو سسٹم ہے وہ بلکل ناکس ہے آپ خیرپور کے سٹی کا حال دیکھیں ہر جگہ پہ روڈوں میں بڑے بڑے گڑے پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ کھدائی چل رہی ہے پورا شہر ایسے لگ رہا ہے جیسے مون جو دڑو لگایا ہوئے ہیں تو سسٹم ان کا بلکل فعل ہے ابھی ریسینٹلی خیرپور میں یہ بڑے نالے بن رہے ہیں آپ دیکھیں وہ روڈ نہیں ہے جس کو اپنے منصفل واروں نے اور پبلک ہیلتھ والوں نے وہاں پہ اس کو کھودا نہیں ہو پورا شہر کھنڈر لگا پڑا ہے اور اس میں آیا وہ دن روز گاڑیاں گر رہی ہیں بچے چھوٹے گر رہے ہیں تو یہ بڑا رسک ہے ہم ڈی سی صاحب سے اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر صاحب جو ہمارے تحصیل خیرپور کے ایڈمنسٹریٹر ہیں منصفل کے ان سے ہم گزارش کریں گے کہ بھائی آپ شہریوں کے جو مسائل ہیں خاص کر صفائی کے مسائل ہیں ان کو حل کریں ہم نے یہ توقع کی تھی کہ بھائی مشتاق جمعنی جو سی ایمو صاحب ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کو ہٹا دیا گیا ڈی سی صاحب ان کے ساتھ اختلاف ہوئیں گے کہ تبدیلے آئے گی لیکن حال وہی ہے بلکل کچھرا ہی کچھرا ہے ہر جگہ پہ ہم آپ کے چینل کے تحصے سے یہ گزارش کریں گے ڈسٹرک انصامیاں سے منصفل کمیٹی کے جو ایڈمنسٹریٹر ہمارے مقرر ہیں کہ بھائی پہلے تو کانسلر حضرات تھے یا چیئرمن حضرات تھے وہ سب کہتے تھے کہ بھائی وہ کھا گئے ابھی کون کھار رہا ہے ابھی شہر کے اوپر پیسہ کیوں نہیں لگ رہا ہے شہر سارا گندہ لگا پڑا ہے لوگوں کے مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں اتنی تفن پھیلا ہوا ہے کہ آدمی نکل کے شہر میں جو نہیں گھومن آزاب ہو گیا ہے ہم اپنے ظلے کے افسروں سے جو ہمارے تعلقے کے ایڈمنسٹریٹر سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ خدا رہا ابھی آپ کچھ خیرپور کے طرف توجہ دو خیرپور تباہ برباد ہو گیا ہے ہر طرف خدائیاں ہر طرف یہ سارے معاملات کچرہ اتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے ڈرینیج کا سسٹم تباہ ہوا ہوا ہے پانی لوگوں کو نہیں مل رہا ہے تو اس کے اوپر آپ توجہ دیں نہیں تو ہم اس کے خلاف بھرپور طریقے سے احتیاج کریں گے بھوکھر تال کریں گے ہم ریلیا نکالیں گے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جس کو بولتے تھے وہ کہتے ہیں میں چیئرمین کھا گیا ابھی تو چیئرمین بھی نہیں ابھی تو کانسلر بھی نہیں ہے ابھی تو کرتا درتا ڈسٹرک انتظامیہ ہے زلے انتظامیہ ہے ڈی سی صاحب ہے یہ جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ ہے تو ہم ٹی ایم کو بھی گزارش کریں گے کہ بھائی آپ اپنا قبلہ درست کرو ہم ڈی سی صاحب کو گزارش کریں گے کہ آپ اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھو نہیں تو پھر ہم پاکستان مسلم فنکشنل کے کارکنان آپ کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے مینسپل کی کارکدی کو بہتر نہیں دیکھتے پہلے جو چیئرمین تھے اس نے تو کارکردی کی دکھا ہی نہیں ابھی گورنمنٹ نے دوسرا اسٹیپ اٹھایا ہمیں ایڈمنسٹریٹر بنا کے دیئے ایسی مکتیارکار اور ڈپٹی کمچنر اس کی کارکدی کی اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں میں سمجھتا ہوں کیا مسئلہ ہے کس کا ہاتھ اس ڈپارمنٹ کو تباہ کرنے میں ہمیں یہ سوچ آئیے تو ابھی جو ایڈمنٹر آئے وہ بہت اچھے کام کریں گے وہ تو چیئرمن سے بہت خراب کام کر رہے ہیں مجھے بہت دکھ ہے فنکشنل ابھی اس ٹائم تو عوام کے ساتھ کھڑی ہے عوام بہت دکھ میں ہیں بہت تکلیف میں اس تکلیف کی گھڑی میں ہم اور ہماری پارٹی فنکشنل مسلم لیگ عوام کے ساتھ ہیں انہوں نے جو اپائنمنٹ کی ہے نا وہ سارے سیپر نہیں ہیں وائٹ کالر ہیں صفائی کا جو کام ہے نا جو ڈسٹب ہے وہ وائٹ کالر کی وجہ سے ہیں وہ کام نہیں کریں گے وہ ہاؤس کے بندے ہیں بڑے بندے ہیں اس کے سوپر کی پوست کیسے دلائی گئی وہ پتہ نہیں سب سے مہلے میں پہلے آپ روز نیوز کا شکر گزار ہوں جو انہوں نے اپنا خیرپور کے حالات اور خیرپور کے صفائی کے اوپر توجہ دی اور آپ ہمارے ساتھ انہوں نے پروگرام کیا سب سے پہلے کہ جیسے آپ جانتے ہیں یہ ہے خیرپور ہمارا اسٹیٹ سا اسٹیٹ کے دور میں یہ ہمارے خیرپور کی مثال دی جاتی تھی کہ اپنا یہ اس کا صفائی سترائی اس کا اسٹیٹ کے دور میں ہماری ایڈیوکیشن کا خرچہ ابھی اسٹیٹ برتی تھی اس کے بعد جیسے جیسے دور گزرتے گئے ابھی آج کل دوزار بیس میں ہم چل رہے ہیں آپ یہ راستوں کا خیرپور کے راستوں کا حال دیکھیں جیسا کہ ابھی خیرپور بھرگڑی پول سے لے کر سیلو ہاسپیٹل تک پورے کھنٹرات لگے پڑے ہیں صرف ان کو اپنا پیٹ بھرنے کی لگیئے یہ راستے بنانے میں ان کا کوئی وہ نہیں ضرور کار نہیں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کمیشنیں بنیں ہمارے آدمی سیٹل ہوں ان کا کوئی خیرپور کے عوام سے کوئی ان کا ان کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے دیکھیں ابھی ہم جیسے کہ سپریر سائنس کالیس سے لے کر آپ اپنا اسپی آوس تک چلے جائیں اسپی آفس تک چلے جائیں مرمتو تک چلے جائیں تو پورا علاقہ کھنٹرات لگا پڑا ہے پورا علاقہ بس مٹی مٹی برس رہی ہے جیسے کہ آدمی موڈ سائیکل پہ جائے تو اس کا دمی کا بیماری لگ جائے گی افسوس جیسا عمل یہ ہے کہ خیرپور کے حالات صفائی کے حوالے سے اور گندگی کے حوالے سے ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ بندہ جو اپنے آپ کو صاف سترائی اپنے گھر کا صاف سترائی کرتا تھا وہ اپنے گلیوں میں خود بے خود وہ صفائی کرنے پہ مجبور ہے اور جگہ جگہ پہ جگہ جگہ پہ کچرے کے دھیر لگے ہوئے ہیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پیپوس پارٹی نے اتنا ٹائم گورمنٹ کی اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے باوجود ایک نیا سیٹ اپ آیا نیا سیٹ اپ سے ہمیں امید تھی کہ ہو سکتا ہے نیا سیٹ اپ آنے سے خیرپور کے حالات بہتر ہو سکے مگر افسوس جیسا عمل ہے کہ کچھ دن پہلے ہماری غلاف سران سے میٹنگ بھی ہوئی جیسا کہ آپ سب کو بتا ہے کہ ربی اللہ شریف شروع ہو چکا ہے اس میں صفائی کے لئے ہم نے ان سے بہت ساری دفعہ پیل کی مگر اس کے باوجود گلیوں میں اتنا زیادہ کچھ رہا ہے کہ اس سے یہ صورتال ہے کہ ڈینگی جو پنجاب میں بولا جاتا تھا یہاں پہ فیلنے کا خوششات ہے عوام دن بدن بیمار ہوتی جاری ہے مشہر زیادہ ہو گئے ہیں تو اس حوالے سے کوئی بھی صفائی کا انتظام نظر نہیں آرہا اس سے اچھا ہے ناہل جب افسران جگہوں پہ لگایا جائیں گے تو ان کا ریزرڈ بھی یہی ہونا ہے آخر تو افسوس سے اس بات کا اور انتظامیہ سے بھی کہتے ہیں کہ فوری طور پہ شہر کو صاف کیا جائے ہمیں تو بہت روزانہ مشکلات ہی ہے جو بچوں کو لے کر جاتے ہیں اسکول میں تو پانی میں گزرنا پڑتا ہے جس بھی گلی سے جائیں اس میں پانی ہے کوئی بھی گلی ساتھ ستری نہیں ہے باقی جو بڑے لوگ ہیں سی ایم کے پاس میں جو گلیاں ہیں وہ کچھ اچھی ہیں وہ صحیح ہوں گے کیونکہ اس کے سلوک جو ہیں وہ زیادہ ہیں باقی تو ہمارے تو بیس سال ہو گئے ہیں کبھی میں نے نہیں دیکھا ہے کوئی گلی میں ہمارے پاس جو منسپلٹی کا کوئی ملازم کوئی سیپر کوئی نالی کو صفحہ کرنے آیا ہوگا یا کوئی گلی کو صفحہ کرنے آیا ہوگا ہم خود صفحہ کرتے ہیں خود ہی کام کرتے ہیں باقی تو ہم نے نہیں دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مریم توب سے بھرگڑی پل تک یہ ایک دس منٹ کا سفر ہے اس میں ڈیڑھ گھنٹا لگ جاتا ہے آنے آنے میں اور جب ادھر سے بھرگڑی پل تک جائے گا تو بالکل وہ مٹی مٹی ہو جائے گا کپڑے کے حالات خراب ہو جائیں گی موں کی حالات خراب ہو جائے گا اگر آفیس میں جانا ہے تو پھر اگر نہیں نہ آتا تو ایسے ہی جائے گا تو وہ کہیں دور سے آیا ہوگا ایسے ہی لگتا ہے باقی ادھر کوئی حالات صحیح نہیں ہیں ہمیں تو پورے شہر میں گھومتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی بھی گلی ساپ ستری نہیں ہے منسپل کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے شہر میں صفائی ستری کا بہت ہی برا حال ہے کیونکہ ہمارے شہر میں کوئی ہی ایسی گلی ہو جو منپسند اور سیلیکٹی ڈوس کے علاوہ کہیں صفائی ستری ہوتی ہو ٹائم پر ہمارے شہر کا جو سیٹی کا جو انٹرسٹ ہے جو مین رستہ ہے جو ریلوے ٹریک کے ساتھ ہے وہاں کی آپ حالت دیکھیں گے تو منسپلٹی نے وہاں کچرہ پھیک 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 کے ابھی روڈ پر انہوں نے کچرہ پھیکنا شروع کیا ہے اور شام کے ٹائم یہ جو بہت غلط بات کرتے ہیں اس پہ آگ لگا دیتے ہیں آگ لگانے سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں کیونکہ کچرے میں ہر قسم کی جراسیم ہوتے ہیں پلس میں اس میں پلاسٹکی بیگ ہوتے ہیں اور ان کو یوں جلانا سر عام بہت غلط ہے اور خاص طور پر شام گراد کے ٹائم میں جب دوہیں کی وجہ سے دھند ہو جاتی ہے اور لوگ آتے جاتے ہیں یہاں سے ٹریفک کی وجہ سے بہت لوگوں کا بہت برا حال ہے اور کافی سارے ایسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچے ہیں میں یہ امتظامیہ سے گزارش کیوں گا کہ خدایا اس کے لئے آنکھیں کھولیں ہماری آئی ڈی اے ایمنٹائٹس خیر پر ہم نے اس پر بھی پوسٹیں رکھی ہیں لیکن اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے جو اس سلسلے کو کوئی بھی سیریز نہیں اٹھا رہے ہیں حالانکہ یہاں پر گرینی ہونی چاہیے یہاں پر پلانٹیشن ہون چاہیے کوئی بھی بگ سٹی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر ریلویٹرے کے ساتھ پلانٹیشن ہوتی ہے نرسریاں لگتی ہیں کیونکہ اس سے انوائرمنٹ ملتی ہے لوگوں کو صاف ستری سانس ملتی ہے ہمارے شہر میں پہلے ہی پلانٹو کا مسئلہ ہے پلانٹو پلانٹنگ کی وجہ سے پہلے اکسی جنگ کا مسئلہ ہے پھر یہاں پر صفحہ سترائی ہونے لیے بہت سارا مسئلہ ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ منصفل خدارہ اب اٹھے اور کام کرے میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ایسا الائے کا مجھے تو صاف سترہ نظر نہیں آ رہا ہے اور نالیوں کی اتنی بتر حالت ہے کہ کوئی بھی ایسی نالی ہو جو ابلتی نہ ہو اور وہاں سے گندہ پانی نہ نکل دا ہو لوگ نماز پر نہیں جا سکتے ہیں لوگ صحیح طرح سے گھوم نہیں سکتے ہیں ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں جو بتر سے بتر ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم ٹیک صدا کر رہے ہیں ایڈی نہ کر رہا ہے تاں گند کچھ روڈسو یہ سجا بھریا پیان پنجس سال پنجس یا نہ کہیں بھی صفحہ ہی نہ کہیا کوئی تے کن کچھ رو مشہر بیماریوں اگے ہی کرونا بیماریوں آئیں پر کتری بیماریوں انہیں نہیں کرنا کن کچھ رے میں دھپا میں سو مانو نو کی طرح بیمار چھے پیان کی طرح مانو بہترے فوت بھی تھی رہا خیر پر میونسپل کے حوالے سے اگر آپ شہر کے جو محلیں ہیں مختلف لکمان دیکھیں آپ ملکالونی سائٹ پہ جائیں یا مختلف جو ہیں ہر جگہ کچھرہ آپ کو نظر آئے گا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کمپلین ہم لے کر جاتے ہیں میونسپل کی طرف تو وہ کہتے ہیں کوئی اگر ڈرینیج کا سسٹم ہے کئی پانی نکل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ پبلک ہیلتھ کے یعنی کہ اس میں زمینے میں آتا ہے جب ہم پبلک ہیلتھ کی طرف جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میونسپل کی طرف جائیں یعنی کہ اتنی خراب حالتیں اور اتنی گندگی چھائی ہوئی ہیں گندگی کی وجہ سے ملیریا خاص کر کے مشہر کی بیماری آج کردھے وہ نکل کے آ رہے ہیں ملیریا ہو رہا ہے اس کے سواد مختلف بیماریاں یعنی کہ اس کچری کے وجہ سے ہو رہا ہے تو میری نظر میں میرے خیال میں اگر خیرپر کی بات کی جائے میونسپل کی ان کی کارکدی اچھی نہیں ہے اگر کمپلین جیسے میں نے شروع میں کہا کمپلین بھی نہیں لیتے جاتے ہیں ان کی آفیسز میں کوئی بندہ ملتا نہیں ہے اگر کس کوئی مل بھی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تالکہ فلان کے میونسپلے میں آتا ہے یہ فلان کے آتا ہے باؤنڈریز پہ ہوتا ہے یہاں کہہ دیتے ہیں کہ جائیں انشاءاللہ کل آ جائیں گے تو میں بطور شہری یعنی کہ سیٹسفائی نہیں ہوں اور پبلک ہیلتھ کی بھی بات کرتا چلوں تو پبلک ہیلتھ میں بھی یعنی کہ وہ جو ان کو ڈرینر سسٹم گیا ہے وہ نالیوں کی صفائی اور دوسری چیزیں نہیں ہو رہی تو بالکل دونوں طرف سے پبلک ہیلتھ کی طرف سے اور میونسپل کے بلکل ان کی کارکدی زیرو ہے چلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے موقع دیا کچھ بات کرنے کا اصل میں بات یہ ہے کہ میونسپل کامیٹی کے جو ٹی آرز ہیں یا ایس او پیز ہیں یہ جس طور طریقے پہ کام کر رہے ہیں اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ میونسپل کامیٹی چلے جائیں اور وہاں ان سے آپ پوچھیں کہ بھائی آپ کا کیا رول ہے کیا کام ہے کس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے میرے خیال میں ان کو اپنی جاب ڈسکرپشن کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے جاب کیا ہے کرنا کیا ہے جو ان کی جاب میں آتا ہے ریسپانسیبلٹیز کہلاتے ہیں ریسپانسیبلٹیز کا انہیں پتہ نہیں ابھی دیکھیں کہ خیرپور سے گزشتہ چار سال سے پانچ سال سے جو حالت ہے پہلے جو خیرپور تھا وہ خیرپور ایک میرس تھا بہت بڑا یہ ریاست رہی ہے اور اب یہاں آپ دیکھیں کہ چار پانچ سال سے جو حالات ہیں خیرپور کے تو آپ جو انہوں نے پہلے ایک صاف پینے کا پانی کا بڑا مسئلہ ہے خیرپور میں انہوں نے جو ہے ایک ایس او پی آپ ان کی پڑھیں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو منڈرل واٹر آپ کو پلائیں گے لیکن وہ تو دور کی بات ہے یہاں پر تو صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا یا کیا صورتحال ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اب دیکھیں کہ سیٹویشن یہ ہے کہ وہ گندہ جو پانی ہے وہ گندے نالیوں میں مل کر جو ان کے پائپ ہیں وہ لیکے جھو گئی ہے ان کی وہ سارا گندہ پانی آ رہا ہے خیرپور آ رہے ہیں وہ گندے پانی پی رہے ہیں پانی نہیں ہے اس کے علاوے یہ تو بھئی روٹین کی بات ہے کہ موٹر چلتے ہیں پانی آ جاتا ہے وہ سلسلہ ہے ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ صفائی ستھرائی اب لنک کریں ان کو کہ پانی نہیں مل رہا جو بٹن آن کریں تو اس میں اس نے سارے مسئلے آتے ہیں یہ تو صفائی ستھرائی اب بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے خیرپور میں چار پانسہ سے جس مہلم جائیں گے وہاں پر جو ایک وڑا کرکٹ ہے وہاں پر گند کچھرا پڑا ہوا ہے اور وہ نالیاں جو ہیں وہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اپوزٹ چل رہی ہیں نالیاں ان کی جہاں انہیں جانا چاہیے پانی وہاں نہیں جا رہا وہ اپوزٹ جا رہی ہیں آجی ناظرین جیسا کہ آپ نے سیاسی سماج رینماوں اور شہریوں اور تاجروں سے گفتگیں سنی ان کا یہی کہنا ہے خیر پر انتظامیاں اور منسپل کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرے صفحہ ستھرائی پر توجہ دے تاکہ بیماریاں نہ پھیل سکے اپنے میزبان ارشرشر کو دیجئے اجازت کسی اور پروگرام میں ملیں گے تب تک اللہ نگے بان موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان خوادر دباری روز نیوز کے خطوصی پروگرام روزنامچہ کے ساتھ آپ کے خدمت میں زلہ ملاکن سے جیسا کہ پوری ملک میں مہنگائی کا لہر چل رہا ہے اسی طرح ملاکن میں بھی مہنگائی کا ایک دور چل رہا ہے اسی پروگرام میں ہم بات کریں گے مقامی لوگوں سے کہ واقعی مہنگائی ہے کہ نہیں ہم کوشش کریں گے کہ عوام نے جو نمائندے منتخب کی ہوئے ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جی پروگرام کے اس حصے میں ہم بٹخیلہ بازار میں موجود ہیں ادھر ہمارے ساتھ ایک شہری کڑا ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے کہ نہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی آپ ہمیں یہ بتائیے آپ موجود حکومت سے مطمئن ہے کہ نہیں بلکل نہیں مطمئن کیونکہ اس نے جو وعدے کیے تھے جو پروگرام دیا تعوام کو خان صاحب نے جو تقریر کی تھی تو وہ صرف تقریری رہ گئی باقی میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوا دن بہ دن مہنگائی بڑھ رہی ہے کل گیس کی قیمتیں بھی بڑی ہے تو بہت زیادہ بڑی ہے آٹے کو دیکھے چینے کو دیکھے تو عوام کو بلکل وہ سچ کے رہے تھے کہ میں رولاؤں گا تو یہ عوام کو رولا رہے ہیں بلکل ٹیک ٹاک رولا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ بدعائیں اللہ نہ کرے کہ ایسی ہو لیکن یہ عوام کی بدعائیں ان کو لگے گی کیونکہ اس نے جس منڈیٹ پر جس آئین پر اس نے اوٹ لیا تھا تو وہ میرے خیال میں اس پر پورا نہیں اتر رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں وزیراعظم بنوں گا تو دو سو عرب بار سے آئیں گے مراد سعید کہتے تھے نا اور کشمیر دوسرے دن آزاد ہوگا تو نہ کشمیر آزاد ہوا نہ ڈالر کم ہوا نہ تین سو عرب روپے آئے نہ دو سو عرب آئے یہ لوگ کہتے تھے کہ تین سو عرب کی کرپشن ڈیلے ہو رہی ہے تو ابھی یہ تو ایماندار وزیراعظم آئے نا ست سو دن اس نے حکومت کیے تو آپ ست سو کو جو ہے نا تین سو عرب دے تو میرے خیال میں کلکولیٹر بھی اس کو نہیں لے گی تو یہ پیسے کام بہت شرم کی بات ہے کہ یہ مہنگائی کم کرے مہنگائی دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے خان صاحب کی اس میں کمانڈ نہیں ہے اس پر وہ بلکل اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اس کو آپ نے یہ نالائق نائل کم میں وزیر کہہ رہے کہ یہ سب ٹیک ہو رہا ہے خان صاحب وزیرہ زماؤز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سب کچھ ٹیک جو ہے نا وہ اس کو لگ رہا ہے باقی کچھ بھی ٹیک نہیں ہے میرے منگائی کی وجہ سے کاروبار بھی بن ہے بس یہ آپ میرا بانی کر کے عمران خان صاحب سے ہم یہ کہہ رہے کہ یہ منگائی بہت زیادہ ہے کوشش کرے کہ یہ منگائی بہت کم ہو گیا تو عواموں کو لیپ دینے کی بہت ہلپ مل جائے گیا واقعی جی منگائی تو بہت زیادہ ہے ہر چیز جو ہے وہ اسمان سے بات ہی کر رہے ہیں آٹا کی قیمت کو دیکھو سات سو سے چودہ سو تک پہن گیا چینی پچاس روپے کلو سے سو ایک سو پانچ روپے کلو تک پہن گیا سب یا پیٹول ہر چیز تقریبا سب کچھ مہنگا ہو گیا قریب آدمی کیا کرے ٹیک ہی اگر گر میں بچے ہیں وہ بوڑے ہیں ان کے لیے کارے کے لیے کچھ نہ ہو تو ظاہری بات ہے لوگ جو ہے نا غلط کام بھی کریں گے ٹیک ہی اسی وجہ سے جو ہے نا معاشرہ خراب ہوگا اور معاشرے میں پسادات ہوں گے جس سے جو ہے وہ ہمارے ملک اور ہمارے اپنے سرات مہنگی جاتے ہیں جی آپ موجود حکومت کو کیا پیغام دیں گے کیونکہ یہ منگائی تو ہے یہ کہاں سے تو آپ موجود حکومت کو کیا پیغام دیں گے جی اب موجود حکومت کو یہ پیغام دیں گے کہ وہ منگائی کو کم کرے اگر وہ ان کے مطابق مطلب جو ماپیا ہے جو لگا ہوا ہے کہ وہ میں مصدوری منگائی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے عرق قائم کرے کیونکہ باہر سے تو کوئی نہیں آئے گا انہی کا تو کام ہے کہ یہ منگائی کم کرے وہ اس منگائی کے خلاف ہاتھ دالے تاکہ وہ منگائی ختم ہو اور غریب آوام کی جانتو جی آپ کیا کہیں گے جیسا کہ لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں اس حکومت میں منگائی بہت زیادہ ہے تو یہ کدنے تک حقیقت ہے کہ مہنگائی ہے کہ نہیں جی مہنگائی تو بہت زیادہ ہے ادھر جو ہے نا ٹاماٹر جو ہے نا ایک سو پچاس روپائی میں کلو ہے تو یہ سستہ ہے جو اچھا ہے جی آپ کیا کہیں گے صرف ٹاماٹر کی نہیں اور بھی کچھ بات کریں گے آپ کا جیسے گی ہے چینی ہے ایسا کچھ چیز ہے جو مہنگائی جی اس میں تو بہت چیز ہے نا آٹا بھی مہنگائی ہے چینی بھی مہنگائی ہے ابھی پانچ کلو جائے نا چینی یہ پانچ سو بیس روپائی میں ملتا ہے پہلے جو تنا پہلے ساڑی تین سو میتا ابھی اتنا مہنگائی ہے پانچ سو بیس روپائی میں پانچ کلو ہے تو آپ موجود حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے کیونکہ اگبیک غریب بندہ ہو آپ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے کہ کیا کرے جی یہ سستہ ہو جائے گا مہنگائی کم کرے گا آچھا ہے بڑی مہربانی جی ہمارے ساتھ ایک ریڈی والا موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ واقعی مہنگائی ہے کیا نہیں جی اسلام علیکم آپ کیا کہیں گے جیسا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے جتنی بھی چیزیں وہ مہنگے ہیں تو آپ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی مہنگائی تو بہت زیادہ ہے جی آپ موجود حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے کیونکہ حکومت کے جانب سے تو اب اس سستہ بازار کا احتمام بھی ہوا ہے تو واقعی بازار میں ایسے کوئی چیز سستے ملتی ہے جو ادھر مہنگے ہو صرف آٹھا سستہ ملتا ہے ادھر اور غیلپ ملتا ہے ادھر سستے بازار میں سرکاری ریٹ اس کا کیا ہے جی آٹھے کا آٹھے کا آٹھ سو ساٹھ روپہ ہے اور جو عام آٹھا ملتا ہے لوکل اس کا کیا ریٹ ہے جی بارہ تیرہ سو چودہ سو جی تو آپ امران خان سے کیا مطالبہ کریں گے کیونکہ ہمارے نمائندہ تو آبی آتے بھی نہیں تو آپ امران خان سے کیا مطالبہ کریں گے کیونکہ اس وقت تو نہ ہمارے کوئی نمائندہ نہیں ہے تو آپ امران خان سے کیا مطالبہ کریں گے کیونکہ آپ تو ایک غریب بندے ہو ادھر آپ ریگولر آتے ہو ریلے پر اپنا کام لگاتے ہو تو جب گر جاتے ہو تو بچے تو آپ سے کچھ مانگیں گے تو آپ امران خان سے کیا مطالبہ کرو گے اس حوالے سے آٹھا چھے سو روپے سے لے کر چودہ سو روپے تک پہنچ گیا اسی طرح چھے بھی مہنگ ہو گئی گی بھی مہنگ ہو گیا چاول بھی مہنگ ہو گیا کوئی چیز بھی نہیں رہا کہ اپنے جگہ پر رہ جائے جس کی یونک قیمت اپنے جگہ پر رہ جائے کسی کی قیمت اپنے جگہ پر نہیں رہی ہے اور مہنگہ انتہائی زیادہ ہے کسی کی تنخواہ بھی زیادہ نہیں ہوئی ہے تو اس لئے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یا تو یہ تنخواہیں اور اجرتیں زیادہ کیا جائے یا یہ مہنگہ ہی کنٹرول کیا جائے یہ ٹیک ہے کہ آٹھا آٹھ سو ساٹھ روپے میں ملتا ہے لیکن وہ چینے چینے لوگوں کو ملتا ہے زیادہ تر ہر جگہ نہیں ملتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آٹھے کی قوائلٹی جو ہے وہ انستعمال نونے کے برابر ہے قوائلٹی انتہائی خراب ہے قوائلٹی زیادہ اچھا کریں اس کے علاوہ یہ جو گوشت ہے گوشت آٹومیٹکلی طور پر قصائیوں نے ریٹ بڑھائے ہیں کرائیوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں پروڈ کے ریٹ بڑھے ہوئے ہیں ہانڈوں کے ریٹ بڑھے ہوئے ہیں کسی چیز کے ریٹ بھی ہے اپنے جگہ پر برقار نہیں رہی ہے اس لئے ہمارے استدعاء ہے کہ لوگوں کو عجرتیں زیادہ دی جائے یا منگائی کو اپنے کنٹرول میں لے آ جائے کیونکہ ہم جب آٹھا لے آتے تھے پنجاب سے تو راکٹ گاڑی نہیں ہے اس میں ساڑھے چیز سو تیلے ہوتے تھے وہ پہلے چار لاکھ روپے پر آتا تھا ابھی نو لاکھ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے پر آتا ہے تو مہنگئی بہت ہے بلکہ یہاں پر تقریبا ہمارا کبھی زیادہ سیل ہوتا تھا لیکن اب نہ سیل ہونے کے برابر ہے کیونکہ جب غریب بندہ آتا ہے آٹھے کے لیے تو پہلے ہم اس کو ساڑھے سا سو آٹھ سو روپے پر دے 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 اب وہ تیرہ سو روپے پر پہنچ گیا تو وہ غریب بندہ ہم سے صرف پوچھتا ہے لیکن بغایہ وہ جو پرمٹ کا آٹھا ہے وہ تقریبا یہ پتہ نہیں ہے انہوں نے وہ سستا بازار کہاں لگایا ہو در بدر وہ غریب پھر دے رہے تھے کہ کہاں سے ہم لے کبھی کہتا ہے کہ بٹخلہ کے زپر پارک میں جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ وہاں پر لمبی لمبی قطارے لوگوں کا ہوتا ہے اور آٹھا کم ہے لیکن بندے وہاں زیادہ ہوتے تو وہ غریب مارا مارا پھر آتا ہے جب وہ ہم سے آج آٹھے کا پوچھتا ہے کہ آٹھے کتنا پر ہے تو وہ غریب بندہ جب وہ تو دیاری مار ہے نا وہ دو تین روز بعد پھر آتا ہے اور وہ ہم سے کہتا ہے کہ ہمارے لئے کچھ چھوڑو کے ہم نے تو یہ صرف اور صرف دو تین روز روز میں یہ دیاری کیے اور یہ مجھے آٹھا دو تو ہم تو بھی کاروباری بند ہیں ہم بس اس کو جتنے دے وہ دیتا ہے ہم اس کو وہی پر آٹھا دیتے اور وقعہ سب کچھ بین گئے جس طرح اس کو اور سیز پاکستانیوں نے یہ کرسی پر براج مان رکھا ٹھیک ہے اور اوپر سے ادھر ٹکٹو کے بم گر رہے فروز بروز اور نت نئے مسائل آ رہے تو ہمارا ریکویسٹ ہے خان صاحب سے کہ یہ مسئلے جل سے جل حل کیجئے انشاءاللہ سب سے پہلے تواب کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ اس تنگ حالات میں آئے اور ہمارے حالات جان دے اور علا حکم تک پہنچا دے میں ایک دکاندار ہوں بزار دی خود آپ دیکھ رہے میں ایک مہینے سے تقریباً بیٹا ہوں کوئی گاگ بھی نہیں آ رہے بہت سارے بوڑے عورت سارے جتنے ہمارے بزرگے آ رہے کام بھی نہیں ہے عمران خان نے جو وعدے کیے تھی تقریباً وہ ساری جھوٹ نکلے اس لئے ہم اپیل کرتے ہیں اپنے پرائیم منسٹر سے کہ اللہ کیلئے ان غریب عوام کی مدد کریں کیونکہ سارے آپ کو بدعائی دے رہے فتح نہیں اس ملکہ کیا بنے گا میرے بانے کر کے رحم کیجئے ان لوگوں پر جو وعدے کیے تھی اس کو پورا کر لیں اور مہنگائی روز بروز بلتی جا رہی ہے اب تو سچ بولنا پڑے گا پہلے حکومت کی نسبتوں میں ابھی مہنگائی بہت زیادہ ہے کیونکہ میں ایک دکاندار ہوں اور پہلے جب میں ایک چیز مثلاً سو روپے کا لے رہا تھا ابھی وہ مجھے دو سو روپے کا ملتا ہے تو ابھی کیا آپ بولے گا ہم یہ حکومت پچھلے حکومتوں کے نسبت ابھی یہ حکومت ہے نا یہ بہت مشکل ہے عوام لوگوں کے لئے بہت مشکل ہے کیونکہ غریب لوگ جو پہلے حکومت میں جو سانس لے رہا تھا ابھی وہ بہت مشکل ہو گیا تو ہم کیا بولے گا اگر سچ ہے تو سچ یہی ہے میرے دوست ہم اور کیا بولے گا بس پچھلے حکومت کی نسبت ابھی بہت مشکل ہے آپ نے ہمران خان کو اٹھ دیا تھا اور اس کا وجہ یہ ہے کہ ابھی سب چیز مینگا ہے اور کیا بولے گا بیرے دوست یہی حال ہے ہر چیز مینگا ہے مثلا آٹا ہے چینی ہے گی ہے پہلے اگر وہ ساڑھی ست سو روپے کا ایک تھیلہ ملتا تھا آٹھے کا ابھی ساڑھی چودہ سو تیرہ سو کا ملتا ہے تیرہ سو ساڑھی تیرہ سو چودہ سو کا ملتا ہے یہی ہے ہر چیز کا یہی حال ہے کیا بولے گا آپ یہ تو سب لوگوں کو پتا ہے کوئی ایک بھی پرد بھی اس سے نواقف نہیں ہے کہ آج کے دور میں یہ مینگائی کہاں تک ہے میرے ذہن کی مطابق یہ مینگائی تو اسمان تک پہنچنے والا ہے اور عام آدمی جو ہے مزدوری کیلئے ادھر ادھر توکرے کھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے نئی اس ملک میں کوئی روزگار ہے اور نا کوئی کام ہے اگر کوئی ایک محنت کش انسان صبح گر سے نکل جائے تو اس کو کوئی مزدوری ملتا ہی نہیں اور پھر جب سوچے کہ یہ مینگائی آج کے جو ضروری اشیاء ہے اشیاءی ضروریات ہے وہ تو عام آدمی کی پہنچ سے تو بالکل نکل چکی ہے اس کا حد بھی وہاں تک نہیں پہنچ جاتا ہے کیوں تو سب کو پتہ ہے کہ مینگائی کہاں تک ہے مینگائی انتہائی اروج پر ہے اور روزگار نہ ہونے کے برابر ہے تو لہٰذا اگر میں اپنا ہی بتا دوں میں ایک عام دکاندار ہوں پلاسٹک کا بٹخیلے کا رہنے والا ہوں اور عام جو اینا پلاسٹ نیلون کا کام کر رہا ہوں تو میں اس میں مجھے مزدوری تقریباً دس پرسنٹ ہوئی اس میں مینگائی آئی ہے جب آپ آدمی کو ہم ریڈ بتاتے ہیں تو اکثر غصے میں ہمیں کچھ اتنی غصے میں بات جواب دیتا ہے کہ ہم وہ برداشت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم خود مپلوج ہیں پہلے جو حکومت تھی اب اس حکومت سے ہم ناخوش اس وجہ سے کہ مینگائی کی وجہ سے صرف ہم اس سے ناخوش ہیں اور بات ہی مینگائی کی تو ہر چائے چینی گی آٹا ہر چیز اسمان سے باتیں کر رہی ہے آٹھ سو روپے کا تیلہ تھا وہ ابھی چودہ سو پہ بیج رہا ہے جو سرکاری ریٹ ہے آٹھ سو کا وہ بھی نہیں مل رہا اور اگر کسی کو مل بھی جائے تو چوکر بنا رہے جو چوکر ہے اس کی حساب سے وہ کھانے کے لائق ہی نہیں ہوتا لہٰذا حکومت بلکل ناکام ہو چکی ہے اس معاملے میں آرشائے خردنوش جو ہے اس معاملے میں بلکل ناکام ہے ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ جو آرشائے خردنوش سے کم کھانے کی چیزیں ہیں اس پہ آپ توجہ دیں اور آٹھا چائے چینی گینی یہ سارے چیزیں جو ہے نا یہ سستہ مہیا کرے کہا کہ عوام کہاں جائے کس کے پاس جائے کس کو آواز لگائے ہر چیز ہر چیز مہنگی ہے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ عوام پھر خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں ویسے بھی آپ راتفری ہے ہر چیز خراب ہے حکومت کا لیکن کم سے کم ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ میرہ بانی کرے ہر بندے میں سٹال لگائے سستے بازار لگائے تاکہ لوگوں کو جو ہے یہ چیزیں مہنگی ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر لوگوں کی قوت خرید بلکل ختم ہو چکی ہے اور روز بروز وزیراعظم جب اعلان کرتا ہے کہ میں نے چیزوں کا نوٹس لیا ان کا نوٹس کا الٹا اثر ہوتا ہے ایک دفعہ کل کی کابینہ میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ چینی کا ریٹ ہم نے کم کیا ہے آج تقریباً دو سو تین سو روپیہ فیبوری مہنگا ہو گیا ہے آٹھا ناپید ہے غریب لوگوں کی قوت سے باہر ہے اور کوئی خریدنے کی قوت ہی نہیں رکھتا اس لئے میری حکومت سے گزارش ہے کہ خدا را ان غریب عوام پر ترس کاؤ اور ان کے لئے کچھ سہولتی مہیا کرو ریٹ کم کیا کرو نوٹس خدا کے واسطی یا تو نوٹس نہ لیا کرو اگر نوٹس لیتے ہو تو پھر تو اپنی چیزوں کو سستہ بھی کرو جی اس وقت اس پروگرام کے حصے میں میں بٹخیلہ ملاکن کے سستہ بازار میں موجود ہوں جسا کہ حکومت کے جانب سے سستہ بازار کا احتمام کیا گیا ہے لیکن ابھی تقریباً نو بجے ہو چکے ہیں ابھی تک نہ آٹھے کی کوئی گاڑی آئی ہے لوگ ادھر کتاروں میں کڑے ہیں ہمارے ساتھ ادھر کچھ شہری موجود ہے ان سے اس کے زبان میں جانتے ہیں کہ واقعی ایسا کوئی ہے کہ نہیں اسلام علیکم جی ادھر کر کے پیسے لے کر آئے ہیں اور یہاں کڑے ہیں آٹھا توڑا آتا ہے بندے زیادہ آتے ہیں لوگ زیادہ آتے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس میں معامر بندے ہیں سب بڑے بندے ہیں اور بازار میں کچھ بھی نہیں ہے ایک گوشت والا ہے ایک سبزی والا ہے تقریباً سو سے پچاس بوریاں ہیں اور سارے بندے ایسے بیزار کڑے ہیں نہ ان کو آٹھا مل رہا ہے ایک ایسا سستہ بازار ہے بس بازار میں تو کچھ بھی نہیں ہے نہ آٹھا ہے نہ گیہ ہے کیا لے کے آئے ہیں ہمارے لئے یہ سارے غریب لوگ اپنی دیڑی قضا کر کے ادھر آتے ہیں ادھر کچھ بھی نہیں ہے کیا مسئلہ ہے یہ پاکستان ہے ایک ایسا پاکستان ہے عوام کیلئے ریلیف نہیں ہے فاہم کیا کریں ہم مزدوری قضا کر کے ادھر آ کے بھی خوار ہو رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں یہ بڑے دیں کہ اللہ اللہ ان سے حیاء کرتا ہے اس فید داڑیاں لے کے ادھر آ رہے ہیں مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں ادھر کیا ہے تھسدہ بازار میں ہیک کیا ہے ان میں صرف گوش کے علاوہ اور آٹے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے آٹا جو بھی ہے وہ تقریبہ ایک سو بچاز بوریا بھی نہیں ہے اور بندے جو یہ تقریبہ سو سات سو کے لگ بگ ہے اسے بھی زیادہ ہو رہے ہیں لوگ آتے رہتے ہیں اگر میں آٹھ سو روپے کا دیاڑی ہے اور آٹا جو ملتے آٹھ سو ساٹھ روپے کا ملتا ہے وہ بھی ان کو نہیں ملتا دیاڑی بھی قضا ہو گئی ہے اور آٹا بھی نہیں ملتا اسی وجہ سے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آٹے وغیرہ زیادہ کرے تاکہ لوگوں کے ریلیپ مل جائیں اور اسی کے علاوہ یہ سستے بازار جو انہوں نے لگا دیا اس میں علاوہ گوش کے اور آٹے کے اور کوئی نہیں ہے جنسی میں یہ بولا تھا کہ ہم سستہ بازار لگائیں گے لیکن آبیتہ کا دس بجے ہے اور خالی بازار پڑا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے ایسی تنبو لگا ہوا ہے خالی تنبو ہے نوہ تو ہم یہ وزیرالہ صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بولا کہ ہم تبدیلی لائیں گے تو یہ تبدیلی ہے کہ ہم آٹے کے لیے لینڈ میں کھڑا ہو کے آٹے کے انتظار میں تو ہم دیاری کریں گے یا آٹے کے ایک بوری کے لیے انتظار کریں گے آپ میرا بانی کر کے آٹے کا بہران ختم کیا جائے اور بازار میں سستہ آٹا بیجوا دے آپ میرا بانی کریں یہ غریب لوگ ہے یہ دیاڑی مار لوگ ہے یہ دکاندار نہیں ہے بڑی بڑی سرمیدار نہیں ہے ادھر آٹا کون لے جاتا ہے سستہ آٹا یہ آٹا جو لیتا ہے وہ دیاڑی مار اور غریب بندہ غریب بندہ صبح اٹھ بجے سے لے کر بارہ دو بجے تک آٹے میں لینڈ میں کڑا ہوتے تو یہ دیاڑی کریں گے یا آٹے کی لیے کڑا ہو جائیں گے عمران خان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا بیٹ بہت اچھا بیٹ ہے اگر آپ ایک چکہ اور مارے غریب پہ تو وہ بندری سے باہر کیا جائے گا تقریباً یوں سمجھ لے کہ ایسے اہم موقع پر اور جو یہاں صورتحال بنی ہوئے ہیں ملکی صورتحال بنی ہوئے ہیں خاص کر یہ ایشیو جو آپ نے اٹھایا ہوا ہے مہنگائی تو یقیناً آج اگر آپ دیکھ لے تو پاکستان کے ہر کونے میں ہر گلی میں ہر محلے میں اور خصوصاً چونکہ ہمارا بازار سے تعلق ہے تو اس بازار میں اگر آپ دیکھ لے تو یقیناً آپ کو ہر دوسرا بندہ یہی کہے گا کہ ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے زندگی ہمارا بسر کرنا مشکل ہو گیا آئے روز ہمارے قیمتوں میں اضافہ ہو رہے ہیں تو اگر میں گلنا شروع کروں اور میں اس کا لسٹ آپ کو بتانا شروع کروں تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جس کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں ہمارے عوام کی کہ ہم اس وقت نہیں سوچتے جس وقت ہم لوگوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں جس کو رائے دیتے اس وقت نہیں سوچتے ہم صرف یہ ظاہری شور شرابہ اور ہنگاموں پہ اور لوگوں کے اس دفعہ بڑا زبردست دو کا کہا ہے عوام نے کیونکہ یہ لوگوں کی توقعات بہت زیادہ وابستہ کی تھی آج مہنگائی ہے بہت زیادہ ہے میں خود اتنے عرصے سے میں اس معاشرے میں لے رہا ہوں اتنے مہنگائی میں نے نہیں دیکھی جتنی اس حکومت میں ہے اچھا ایک اور مزاق جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے کہ سستہ بادار کے نام پہ عوام کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے آپ جائیں جدر سستہ بادار لگا ہوا ہے آپ اس کی کوالیٹی چیک کریں جدر سستہ بادار میں جو چیزی رکھی ہوئی ہے آپ ذرا خود اندازہ لگائیں کہ وہ کھانے کے قابل ہے کتنا لگا ہوا ہے کتنے لوگ اس پہ آتے ہیں کتنا لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ جو سارا کچھ ہے یہ عوام کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی حالات میں قوم کو اٹھنا چاہیے کیونکہ یہ جو قوم ہے اگر یہ اپنی حقوق کے لئے نہیں اٹھیں گی یہ اس طرح نہیں کریں گے جس طرح یہ ابھی ہیں تو میرے خیال میں یہ مزید بد سے بدتر صورتحار بن جائے گی میں تو بالکل مطمئن نہیں ہوں اور میں حیران ہوں کہ الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کانٹینرن پر کڑا تھا اور وہ دعوے کر رہا تھا کہ میں ایک کروں گا ہو کروں گا حاج میں حیران ہوں کہ اگر 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 کڑا ہے تھے تو آپ موجود حکومت کو کیا میسیج رہیں گے کیونکہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے چوروں کے حکومت میں ریٹ یہ تھا اب ریٹ یہ ہے تو پچھلے حکومت اور اس حکومت میں کیا فرق ہے جی پچھلے حکومت اس حکومت میں تو میں فرق نہیں کہہ سکتا ہوں کیا ہوں کہ جو جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا تھا اور اب اس حکومت میں موجود ہے بواچھو دیکھون ہے سابق حکومت کا پیداوار ہے جانگر ترین کون ہے یہ سارے وہی چور ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور ان لوگوں نے ان غریب عواموں کی خون چوسا ہے تو میں خان صاحب سے گزارت کرتا ہوں کہ اللہ اللہ سے ڈروں ان لوگوں نے آپ کو اس لیے اوٹ دیا ہے کہ آپ اس ملک میں میں گائی ختم کریں گے اس ملک میں بے روزگاری ہے غریبی ہے روگ روگ ایران ہے میں بہت سے لوگ میں ہم تو سیاسی لوگ ہیں لوگ ہمارے ساتھ ربیتہ کرتے ہیں میں ہیران ہوں ایسے بندے ہمارے بٹخیلہ بی بی موجود ہے ایک بندہ ہے جو ریڈی چلاتا ہے اس کا بیوی بیمار ہے اور بیماری کی اس کا علاج سے پچیس ہزار روپے ہے ان کے ساتھ پچیس ہزار روپے بھی نہیں ہے تمہیں ایران آپ نے جو دوائی تھا جو میڈی سن تھا سو روپے کا تھا ابھی اس حکومت میں چھ سو پر ملتا ہے تو ایک کیسی حکومت ہے مہنگائے تو روز بروز بلتی جا رہی ہے آٹا مہنگا چینی مہنگا بجلی مہنگا گیس مہنگا غریب لوگوں کا جینا حرام کر دیا انہوں نے میرے خیال سے یہ حکومت تو ایسا چلتا ہے تو نہیں چڑے گا بھائی یہ سارے غلیب لوگ جو لوگ جو ہے نا سرکو پر ادھر بیٹھا ہے مزدوری کیلئے لیکن مزدوری نہیں مل رہا ہے ایک تروڑا آتھا جو نہیں یہ چود پندر سو روپے پر لوگ بیٹھ رہے لوگیں کی پاس پیسے نہیں ہے لوگ بیگ مانگنے پر مجبور ہوا ہے بلی کا ایک بل آجائے لوگ گلی گلیوں میں پھرت آئے بل کیلئے دار پیسے مانگ رہے پیسے کس کی پاس ہے ہمارے پاس خود مامارہ بل جوے نا اندیس ہزار روپے آئے میں اندیس ہزار روپے تین قسطوں میں داخل کر رہا ہوں اوپر سے اوپر بل آیا ہے اوپر سے اوپر بل آیا ہے ہم تو بھائی اس حکومت میں ہم تو خوش نہیں ہے تو آپ اس حکومت کو کیا پیغام دیں گے کیونکہ ہمارے نمائند تو ہمارے علاقوں میں موجود نہیں ہے عمران خان صاحب کو کیا پیغام دیں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ مہنگائی نہیں ہوگی مسئلے حل ہو جائیں گے پچھلے حکومتوں کے نسبت اس حکومتوں میں انشاءاللہ مہنگائی بلکل نہیں ہوگی اس نے کنٹینر پر بل بھی جلائے تھے تو آپ اس کو کیا پیغام دیں گے جی وہ تو بلوں سے جلائے نا لوگوں کو تو نہیں کہتا ہے کہ بل جلاؤ ابھی بل جلانے کا وقت آ گیا ہے لوگوں کو کہیں کہ بھائی بل جلاؤ ہمارا بل جو ہے نا تھیزہ رہا ہے بل بہت زیادہ رہا ہے انہوں نے کہنا چاہیے لوگوں کو کہ بھائی بل جلاؤ یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے تو اسی کی حکومت ہے پیسدوں میں پراخوا ہے دو سو تین سو پیسد ہر چیز میں گئے ہو گئی ہے تو یہ جو ہے نا ان کو یہ جو قوم کے سامنے آتا ہے باتیں کرتا ہے پچھلی حکومت میں یہ تا ابھی یہ ہے ان کو شرح مانی چاہیے جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو بھی شرح مانی چاہیے کیونکہ جن لوگوں سے انہوں نے وعدی کی وہ اب بھی سپورٹ کرتے ہیں تو جو وعدی کیتے انہیں وعدیوں کی بنا پر ان لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو ابھی وہ عادے انہوں نے پورے نہیں کیے ہیں تو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان کو بھی شرح مانی چاہیے حکومت کی نائحلی ہے کہ غلط پیسر ہے اور تاخیر سے پیسر ہے تو سلیکٹڈ وزیراعظم اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہتا ہے کہ وزیراعظم صاحب کے نزدیک یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے کوئی بھی من گئی نہیں ہے مگر اس کے ارگر جو جتنے بھی لوگ یہ وزیر وغیرہ ہے یہ سب محپیا ہے اور آٹھا چینی گی پیٹرول ڈیزل گیز جتنے بھی اس کے ریٹ ڈبل ہو گئے دو سال پہ رکے ریٹ اور یہاں جو ریٹ ہے اس میں تو دگنا اضافہ ہوا ہے مگر یہ ماننے کو تیار نہیں اب یہ کہتا ہے کہ نیا پاکستان کوئی سوچ کا بٹن نہیں جو دبائے اور منگائی ختم ہو جائے چار سو چالیس ارب روپے کے مد میں خزانے کو نقصان ہوا گندم اور چینی درامدی میں اس نے خزانے کو چار سو چالیس ارب روپے کا نقصان پہنچایا اپنی انا کی وجہ سے یہ استفاہ نہیں دیتا اور اس نے پاکستان کا بیڑا غر کر دیا دو سال میں پاکستان تباہی کی طرف پہنچ رہا ہے اب یہ تین سار یہ کہتا ہے کہ میں پورے کروں گا اپنی انا کی وجہ سے یہ استفاہ نہیں دیتا اور ملک کو اور بھی تباہ عبر آباد کرے گا چینی کمیشن آنے کے بعد امید دلائی جاتی دی کہ منگائی ختم ہوگی منگائی ختم نہیں ہوئی صرف اس کا جو جانگیر ترین تھا اس کو اجازت مل گیا باہر جانے کے لئے اب وہ گیارہ بار وزیراعظم نے نوٹس لیا ہر بار یہ کہتا ہے کہ میں منگائی کے خلاف نوٹس لوں گا جب یہ کہتا ہے کہ میں نوٹس لوں گا تو نوٹس کے اگری دن منگائی اور بھی بڑھ جاتی ہے یہ نوٹس منگائی کے کم کے لئے نہیں رہتا یہ کہتا ہے کہ منگائی اور بڑھ سو پچاس روپے ہیں لوگ دکانداروانی چودہ سو روپے پی بیجتا ہے بہت زیادہ منگائی ہے لوگ بہت ناراضی امرانخان سی اگر وہ صحیح کام کرتا ہے وہ استیفاہ کرتا ہے استیفاہ صحیح ہے اور سارا لوگ گولی میڈیسن کا پیچی جو ہے نا وہ مرتا ہے میڈیسن اتنا منگائی چو اس کو انتحابی نہیں ہے او جو وادی امرانخان نیکی ہے سب جوڑ بولتا ہے ایک وادی اس نپورا نہیں کیا مکانوں کا کرایا اتنا بڑا ہے جب نوہ شریف کا حکومت تھا ایک مکان کا کرایا چار آزار تھا اب جو غریب لوگ ہیں وہ بارہ بارہ آزار روپے کرایا مانگتا ہے جو ایک دن کام کے لئے نکلتا ہے دس دن کام نہیں ہے ایک دن ملے گا دس دن نہیں ہے جو حکومت اس نے کیا ہے سارا جوڑ بولتا ہے اور لوگ جو بوک کے وجہ سے مرتا ہے پروگرام کے اس حصے میں جناب محمد نعیم امیر جماعت اسلامی یونین کونسل خار موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ واقعی یہ جو مہنگائی ہے یہ اس علاقے میں ہے کہ نہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ پورے ملک میں مہنگائی کا ایک لہر چل رہا ہے تو اس کی زبانی سنتے ہیں کہ واقعی یہ مہنگائی ہے کہ نہیں اسلام علیکم جی وآلیکم السلام علیہ وآلہ جی آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کیونکہ آپ تو جماعت اسلامی کا خار کا یونین کونسل کا امیر بھی ہو تو جیسا کہ یکم نومبر سے ملک بر میں آپ کا احتجاج کا جو سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا اس سے غریب عوام کو کیا ریلیف ملے گا جی روز ٹی وی کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا نقطہ نظر پیان کرنے کا موقع دیا بھی اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے اکمران طبقہ ہیں انہوں نے دوہزار اٹھارہ الیکشن سے پہلے قوم کو جو باتیں بتائی تھی جو وعدے کیے تھے وہ تقریباً سو پیصد ان میں سے وہ انہوں نے یوٹرن لیا اور اپنے وعدے اور کوئی بھی وعدہ ابھی تک پورا نہیں کیا اور ابھی تو جو بیسک ریٹس ہیں انسانوں کے پاکستان کے رہنے والوں کے ان پہ بھی وہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی عام لوگوں کے لئے ابھی جینا تقریباً مشکل ہو چکا ہے مہنگائی صرف یہ نہیں کہ آٹا چاول یہ چیزیں مہنگی ہو گئی الیکٹریسٹی مہنگی ہے گیس کا مسئلہ ہے یعنی انسان کو عزت سے جینے کے لئے بہت زیادہ پاپل بیننے پڑتے ہیں اس لئے ہمارے جماعت اسلامی نے کوشش کی ہے کہ عوام کو اس موجودہ حکومت کے جو ظاہرمان اقدامات ہیں جو ان کے جو اقدامات ہیں ان سے آگاہ کیا جائیں اور حکوم کو بیدار کیا جائیں کہ اگر ایک مزید سال اس حکومت کو دیا گیا تو میرا خیال نہیں ہے کہ حکومت جو عوام ہے وہ مطلب عزت سے جی سکیں گے جی ناظرین آپ نے مقامی لوگوں اور جو ذمہ داران ہیں ان کے باتیں سنی کہ واقعی مہنگائی ہے کی نہیں اور موجودہ حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ پوری کیے کی نہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ حکامی بالا ان مسائل کے حل کیلئے اپنا برپور کردار ادا کریں گے ناظرین ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے فواد رودباری کو دیجئے اجازت اللہ نے گہبان موسیقی